موسیقی 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 ہے تو اپنے پاس میں آج کتنی کٹڑی اور کتنی بچیاں بکری کے لیے ایک سائیوال میں اور ایک گر نسل میں ایک کٹڑی ہے جو ڈیڑ میں نگی پریگنٹ ہے تو اپنا موبائل نمبر اور بتا دے جی اٹھان میں سو چوتی سوڑا اٹھان میں سو چوتی سوڑا اٹھ سو اٹھنائن اٹھان میں سو چوتی سوڑا اٹھنائن نواتی تو یہ انکل جی کا نمبر ہے جو ایک نمبر پہ جو کٹڑی ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی شاندار آئیٹ لمبائی کی بہت ہی بڑیہ جو مائنس پوئنٹ کےول شنگ کا نظر آ رہا ہے اور نیچے کی بھی بہت ساپ ستری کٹڑی ہے اور ڈیڑ میں نگی پریگنٹ یہی ہے نا پریگنٹ ڈیڑ میں نگی پریگنٹ ہے بلکل جیڑ بلیک ٹیل بہت ہی شاندار کٹڑی ہے آئیٹ وزن کی بہت ہی بڑیہ تو کتنے دن کی ہوگی انکل جی امر کتنی ہوگی اس کی دائی سال کی اور داتوں میں کتنی ہے خیری ہے مو سے خیری بتا رہے ہیں انکل جی ڈائی سال کی اس کی ایز ہوگی اور ڈیڑ میں نگی پریگنٹ ہے تو یہ پریگنٹ کوئی سے بل سے کروائی ہے یا کوئی شیمن سے کروائی ہے آپ نے تو سرکاری ایچل ڈی پی کے شیمن سے پریگنٹ ہے بہت ہی ساندار مائنس پوئنٹ کےول شنگ کا جو اس کی ماں ہے مدر وہ کونسی ہے جن میں اچھا اچھا یہ والی ہے اس کی مدر یہ کتنے دن کی بیعی ہوگی آٹھ مینے کی بیعی ہے دودھ بارہ لیٹر فیلال موقع پر دودھ ہے پوری بک پک اس نے کتنا دودھ دیا جی سترہ سے اٹھارہ کلو دودھ دیتی ہے یہ پھولو دیکھ پارے ہیں اڈر کوالٹی تھنوں کا سپیش اور آٹھ مینے کی پریگنٹ ہونے کے باوجود بھی فیلال موقع پر بارہ لیٹر موقع پر تیار ہے اور یہ پھولو اپنے سیل کے لیے ہے یا نہیں ہے جی یہ جو پھولو اپنے سیل کے لیے ہے یا نہیں ہے بکری کے لیے ہے یا نہیں ہے تو عام پسو پالک ہے تو دیکھ پارے ہیں اور اس کی یہ کٹڑی ہے اور یہ خود کون سے بھول کی ہے یا سیمن کی جی ہے خود کٹی سیمن کی اچل ڈی بی کے سیمن کی خود ہے اور اچل ڈی بی کے سیمن سے ہی پریگنٹ کروائی ہے ماں کا دودھ سترہ سے اٹھارہ لیٹر بتایا ہے اور کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو فیلال موقع پر آٹھ مینے کی پریگنٹ میں بھی بارہ لیٹر موقع پر دودھ تیار ہے تو دو نمبر پر ہے یہ جو بچیا ہے یہ دکھائیں دیں یہ دیکھ پارے ہیں بہت ہی ساندھار گیر نسل میں ہے اور بھائی ویڈیو دیکھنے والے خود اندازہ لگائیں کیونکہ گائیں کے بارے میں ہمیں اتنی نولیج نہیں ہے جو بھی بات کہیں گے بلکل ساپ سپسٹ کہیں گے دیکھ پارے کئی سے بھی کوئی آپ نے دیکھ پارے خود پسودن اور نیچے سے بھی یہ دیکھ پارے ہیں بہت ہی بڑیاں بن کے آئے گے بچیاں کتنے دنے کی ہوگی جیے ایک سال کی ہوگی اور جو اس کی مدر ہے یہ جو اس کی ماں ہے یہ دیکھ پارے ہیں تو کتنا دودھ دیا جی اس کی ماں نے چودہ لٹر دودھ دیا تو تین نمبر پہ ہے یہ دیکھ پارے کٹڑی سریر پہ جستا واسنگ ہے اور ایج اس کی بتا رہے ہیں انکل جی ڈیڑ سال اور پیچ کوالٹی یہ دیکھ پا رہے ہیں بلکل عام کسان کے گھر سے ویڈیو آپ آئیوں کو لے کے آ رہے ہیں اور نیچے سے بھی کور کر کے ضرور دیکھائیں گے یہ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی ساندھر کٹڑی بن کے آئے گی اور جو ٹیل کی بات کریں یہ ایک سے ڈیڈ ٹیل ہے اور یہ دیکھانا جا ہوں گا ساتھ یہ بلکل نرم ربڑ کی طرح ٹیل موسری ہے جو دودھ کا بھی پرتیک جو پسو کو اڈر پہ ابرتی ہوئی نشیں ہوتتی ہیں اور ٹیل بلکل نرم ہوتی ہے دودھ کا پرتیک ہوتا ہے تو بہت ہی ساندھر تو یہ ایٹ میں آئی ہوئی تھی کیا اچھا یہ ایٹ میں نہیں آئی تھی اور جو چیار نمبر پہ پسودن ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں سائیوال نسل کی بچیا ہے تھوڑا کٹلی کوئی اس سیڑ کو درہیں پہنے یہ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی ساندھر نیچے سے بہت ہی بڑیا بن کے آئے گی یہ دیکھ پا رہے ہیں دھنو کی ٹپس بہت ہی ساندھر تو یہ بھی تھوڑا گیر نسل میں مکس مکس آتا ہے اس لگی تو تھوڑا ہاں کروس ہے سائیوال گیر کروس میں گو سکتے ہیں تو یہ کتنے دن کی ہوگی جی دو سال کے قریب پریگنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہے ایٹ میں آئی ہوئی ہے تو پریگنٹ آبی کروائی نہیں ہے کب کرا ہوگی اس کو تو بہت ہی بڑیا تو پانچ نمبر پہ جو کٹڑی ہے وہ دکھانا چاہیں گے یہ دیکھ پا رہے ہیں جو کٹڑی ہیں اس کے سینگھ کھولے کیسے ہیں جی اچھا اچھا تو اس کی دوتی ہے جو پہلے بیعت کی کٹڑی جو پرلی سائیڈ میں جو پھولو نظر آ رہی ہے وہ ہے تو اس کی کٹڑی ہے وہ تو وہ پہلے بیعت میں بھی آئی ہوئی ہے تو کترا دودھ دیا جی اس نے چودہ لیٹر دودھ دیا ہے پہلے بیعت میں اور اس کی کٹڑی ہے یہ کون سے شمن کیا جی ٹکے کی یہ بھی ایتلڈی کی سمن کی ہے بہت ہی بڑیا جو نیچے سے بھی تھوڑا ہاتھ دکھانے کی کوشش کریں گے بلکل عام کسان ہے بہت ہی بڑی اٹی سمن کے آئے گا اور کتنے دن کی بیعی ہوگی وہ پھولو چھے میننے کی بیعی ہے پریکنٹ کی تنے دن کی ہوگی جی پھولو پانچ میننے کی پریکنٹ ہوگی اور چھے میننے کی بیعی ہوگی جی دودھ کتنا دے رہی جی دی دس کلو دودھ دے رہی ہے مکے پر تھوڑا ہا اس کی بھی اڈر کوالٹی تھوڑا دکھانت سائیں گے تھوڑی بیڑ کی جگہ ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں تو باکڑی ہو رہی ہیں پھر بھی اتنا دودھ دے رہی ہیں لمبا سمیہ دودھ دیتی ہیں بہت ہی شاندار تو انکل جی سامنے آجے تو ان پسو کو آپ شیل کرنا چاہتے ہیں تو جائز سے جائز بلکل دینے والا ریٹ بتا دے جہاں پہ آپ نے دینی ہے ایک روپے کا بھی ڈیفرینس مت چھوڑنا تو جائز سے جائز پرائیز بتا دے بھی ہم اتنے روپے میں شیل کریں گے تو ایک لاکھ دو ہزار پیے انکل جی نے ان پسو دن کی کوشٹ رکھی ہے ان میں جو کٹڑیاں دکھائی ہیں تین کٹڑیاں اور دو بچی تو یہ اکٹھی شیل کر دیں گے یا الگ الگ بھی کر دیں گے اچھا پانچ پسو دن اب بھائیو کو ویڈیو کے مطلب سے دکھایا پانچ سو پسو دن کا ایک لاکھ دو ہزار پیے ریٹ رکھے ہیں انکل جی نے تو کوئی بھی بھائی لیڑک آئی چکھو تو سکرین پیچر لے کونٹیکٹ نمبر پر سمپرک کرتا ہے سبی بھائیو کو نمسکار سلام جائے زبان جائے کسان